بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں یہ تین کٹس آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے آپ لوگ ان سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے جو سب سے ہمارا جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے یا جو مین ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریگننسی کے حوالے سے پریگننٹ ہونے کے حوالے سے کنسیو کرنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اوولیشن کے حوالے سے تو آج میں تینوں چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں بیسل بارڈی ٹمپریچر یہ تھوڑا لو رینج کا ہے یعنی ہلکی رینج کا ہے آپ نے جب بھی لینا ہے کوئی آپ نے اچھے والا جو ہے بارڈی ٹمپریچر لینا ہے اس کی قیمت تقریباً پانچ سو سے لے کر ایک ہزار کے درمیان تک ہے آپ نے کوئی اچھے والا جو ہے نا وہ لے لینا ہے اور اس کے سیل وغیرہ جو ہے نا وہ آپ نے چک کر لینا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تھرما پرو یعنی کہ یہ والا آپ نے اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ والا ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ فاسٹ سائن ال ایچ کیسٹ لکھا ہوا ہے یہ ایکچولی ہوتا ہے اوولیشن کے لیے کہ آپ کی اوولیشن کب ہو رہی ہے اس کے لیے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور تھرڑ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکوریٹ فیلال میرے پاس یہ والا ہے یہ ون سٹیپ پریگننسی ٹیسٹ سٹریپ تو آپ نے ان کا یہ ساری چیزیں دیکھ لینی ہے اور اس کے لئے آپ نے ان کی اوپر جو ڈیٹ ہے وہ بھی دیکھ لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایکسپائری ڈیٹ دوہزار چھبیس گیارہ ایک دوہزار چھبیس اور یہاں اوپر اگر آپ دیکھیں تو پریگننسی ٹیسٹ سٹریپ یورائن یعنی پشاب کے ذریعہ آپ گھر میں بیٹھ کے یہ چیز کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے جو مین مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایشو آتا ہے اکثر آتا ہے وہ اوولیشن کے حوالے سے کہ ہمیں اوولیشن کا پتہ نہیں چلتا آج میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ جو ہسپینٹ کے جراسیم ہوتے ہیں وہ تقریباً تین سے لے کر پانچ دن تک زندہ رہ سکتے ہیں یعنی جب بھی آپ اپنے ہسپینٹ سے ریلیشن بناتے ہیں تو ہسپینٹ کے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ تین دن سے لے کر پانچ دن تک بچہ دانی اور اس کے آس پاس کے ایریا میں یعنی کہ اندر آپ کے باڈی کے اندر وہ تین سے پانچ دن تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اوولیشن جو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ صرف پورے مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس دن آپ کی اوولیشن ہوتی ہے اور پھر اس کی جو لائف ہے اوولیشن کی یعنی اوولیشن کا مطلب جو انڈا باہر نکلتا ہے اووری سے آپ کی جو بچہ دانی ہے اس کے اوپر دائیں اور بائیں سیٹ پہ دو لینے ہیں جن کو ٹیوب کہا جاتا ہے فیلپین ٹیوب کہا جاتا ہے اور ان کے آخری سلے پر دائیں اور بائیں ایک ایک اووری ہوتی ہے اس کے اندر ایک انڈا بنتا ہے اور پورے مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو انڈا آپ کی باڈی سے خارج ہوتا ہے اس لیے اگر آپ اپنے ہسپینٹ سے تین سے لے کر چار دن پانچ دن کے درمیان یعنی ریلیشن بناتے رہتے ہیں دن کے بعد اگر آپ ریلیشن بناتے رہتے ہیں تو ہسپینٹ کے جراسیم کسی نہ کسی صورت میں آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن جو اوولیشن ہے وہ صرف اور صرف پورے مہینے میں ایک دن میں وہ خارج ہوتا ہے یعنی باہر نکلتا ہے اور اس کی جو ٹوٹل لائف ہوتی ہے وہ ایک دن ہوتی ہے ویسے ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو لائف ہے وہ اٹھالیس گھنٹے ہوتی ہے یعنی تقریباً دو دن ہوتی ہے لیکن جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں اس کے بعد چوبیس سے لے کر آگے تیس اور چھتیس گھنٹوں تک یعنی مزید اس میں بارہ گھنٹے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ دن تک اس کے چانس ہوتے ہیں اور چھتیس گھنٹے کے بعد سے لے کر اٹھالیس گھنٹے تک جو وقفہ ہوتا ہے اس میں چانس بہت کم ہو جاتے ہیں کنسیو کرنے کے اس لیے آپ کے جو ہسپنٹ کے جراسی میں وہ ہر تین دن کے بعد رلیشن بنانے سے پانچ دن کے بعد رلیشن بنانے سے چار دن کے بعد رلیشن بنانے سے وہ تقریباً اندر موجود رہتے ہیں لیکن جو اولیشن ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو اولیشن ہے وہ اولیشن کب ہوتا ہے اولیشن کا اصل جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کی پیریڈ سیکل ہے یعنی مہواری ٹو مہواری پیریڈ ٹو پیریڈ جو سیکل بنتی ہے یا جتنے دن بنتے ہیں اوولیشن ہمیشہ درمیان والے دنوں میں ہوتی ہے میں آپ کو دو تین طریقوں سے سمجھاتا ہوں امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی سب سے جو پہلی چیز ہے اوولیشن کی وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹوٹل لینگت ہے یعنی وہ اٹھائیس دن ہے تیس دن ہے یا بتیس دن ہے جتنے دن ہے اس کے جو درمیان والے دن بنتے ہیں دوہ دن پندرہ دن سولہ دن ستارہ دن تو انہی دنوں میں متوقع ہے کہ آپ کی اوولیشن ہوگی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پیریڈ نارمل ہیں ریگولر ہیں ہر مینے آتے ہیں اور تین چار پانچ دن آتے ہیں تو اگر ایک یا دو دن پہلے آ جائیں یا ایک یا دو دن لیٹ آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس سے اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ایک دو دن پہلے بھی آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دو دن لیٹ ہو جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آنے چاہیے ریگولر ہونے چاہیے یعنی ہر مینے تقریبا ان کو آنا چاہیے اور تین دن سے زیادہ آنا چاہیے یعنی چار دن پانچ دن اور زیادہ سے زیادہ سات دن تک آنے چاہیے اس سے زیادہ نہیں اگر آپ کے جو پیریڈ ہیں وہ پانچ چھ دن سے زیادہ یعنی ایک ہفتے سے زیادہ پہلے آ جاتے ہیں کبھی ایک ہفتے لیٹ آ جاتے ہیں سات آٹھ دن سے لیٹ آتے ہیں تو پھر وہ ایرگولر پیریڈ ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ اس میں پھر یہ ہے کہ اوولیشن کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے پہلے پانچ چھ یا سات دن ہیں وہ تو ہو گئے آپ کی پیریڈ کے اس میں خون آیا اس میں آپ نے نہ ملنا ہے نہ کچھ کرنا ہے وہ ان کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد پانچ چھ دن کے بعد جب خون آنا بند ہو جاتا ہے آپ نہ دو کے پاک صاف ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد تقریباً دسویں دن سے لے کر جو بیسوہ دن ہوتا ہے یعنی یہ درمیان والے جو دس دن ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں اور اس میں پھر بارویں دن سے لے کر جو اٹھارویں دن ہوتا ہے یعنی یہ جو پانچ چھ دن ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں اور اس کا ٹوٹلی جو دارمدار ہوتا ہے وہ آپ کی سیکل لینگٹ کے اوپر ہوتا ہے دنوں کے اندر ضرور ٹرائی کریں اگر آپ پریگننسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں بیبی کے لیے آپ ٹرائی کر رہے ہیں کنسیو کرنے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں ریلیشن بنانے کی اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے اوولیشن وہ ہے کہ اوولیشن ہمیشہ جو آپ کے نیکسٹ پیریڈ آنے ہوتے ہیں اس سے چودہ دن پہلے ہوتی ہے اگر آپ کے اٹھائیس دن کی پیریڈ ہے تو آپ ٹوئنٹی ایٹ میں سے آپ 14 یعنی چودہ منس کر دیں تو باقی جو ریزلٹ بچے گا یعنی چودہ دن ہوگا وہ آپ کی اوولیشن کا دن ہوگا اسی طرح اگر آپ کی تیس دن کی جو سیکل ہے تو آپ تیس میں سے چودہ منس کریں گے تو اس حساب سے آپ کی جو ہے نا وہ آپ منس کر دیں تو آپ کے جو ریزلٹ آئے گا یعنی سولویں دن آپ کی اوولیشن ہوگی اور اگر آپ کی اوولیشن اسی طرح مطلب سیکل آپ کی سیکل بتیس دن کی ہے تو بتیس میں سے آپ چودہ منس کریں گے تو بھی آپ کی جو سیکل ہوگی وہ تقریبا جو اوولیشن ہوگی سوری وہ تقریبا ہوگی اٹھارویں دیں لیکن جب بھی آپ کنسیو کرنے کے لیے ٹرائی کریں گے تو آپ جو متوقع ڈیٹ ہے یعنی جو چودہ پندرہ سولہ ستارہ یا اٹھارویں دن بن رہا ہے آپ نے اس سے ایک یا دو دن پہلے ٹرائی شروع کر دینا ریلیشن بنانا شروع کر دینا ہے کیونکہ یہ کبھی پیریڈ ایک دو دن پہلے آ جاتے ہیں کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو اسی حساب سے اوولیشن بھی کچھ ٹائم پہلے ہو سکتا ہے یا کچھ دن بعد ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں لیکن کہ آپ جو متوقع ڈیٹ ہے تو اس میں جو ہےنا آپ نے لازمی ریلیشن بنانا ہے اب یہ جو تینوں چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں ان کی اوپر میں الہدہ الہدہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور پھر آپ کو میں اوولیشن کی باقی جو علامات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو ون ٹو ون دو یا تین دن کے بعد میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے تو پھر آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا لیکن میں پہلے آپ کو بیسل بارڈی ٹمپریچر یعنی تھرمامیٹر کے ذریعے بتانا سکھاؤں گا کہ آپ اپنے اوولیشن کو کیسے ٹریک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے ہمارے کے کٹس کے ذریعے آپ اپنے اوولیشن کو کیسے ٹریک کر سکتے ہیں اور تھرڈ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ پھر ہے پریگننسی ٹیسٹ کہ آپ نے پریگننسی ٹیسٹ کب کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ